لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ عمومی طور پہ ہم دوسرے کی مدد سے صرف اس لئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ مدد کرنا میرے لئے بوجھ نہ بن جائے اور میرے پر بردن نہ بڑھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تب تک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یعنی جب آپ کسی کی فکر میں ہوتے ہیں اور کسی کے مسئلے کو حل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سے کوئی ایسے مسائل جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان مسئلوں کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں آپ کا معاون کون بن جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہر چیز کا ہر چیز پر قادر ہے وہ مسبب الاسباب ہے سارے اسباب اس کے ماتحت ہوتے ہیں جب ایسی ہستی کا آپ کے سر پر شفقت آ جائے اس کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے پھر آپ کو اور کیا چاہیے ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ اس وجہ سے ختم کر دیتے ہیں یار اس کی کال آئے گی تو پھر یہ کچھ کہے گا یہ پھر کچھ مانگے گا یہ ہمیں جو ہے نا کسی کام کے لئے کہے گا ہم اس چیز سے بھی نہیں کرتے کہ ارچھا اگر اس نے کہہ دیا ہے تو میں اگلے سے شیئر تو کرلوں کام ہونا نہ ہونا تو آگے کی بات پھر جو آکے کرنے والا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ کہتا ہے شیئر ایک کام کر دیا تو پتہ نہیں اور کتنے کام لے آئے گا تو سوسائیٹی میں ایک سوچنے کا پرسپشن جو ہے وہی ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ دوسرے کی مدد نہ کرنا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر سے پوجھ اترا رہے گا یہاں تک کہ میں نے پاکستان میں اس چیز کو بھی دیکھا کہ اگر روٹ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں اور صرف اس ڈر سے ہاتھ نہیں لگاتے کہ پولیس ہمارا کئی نام نہ ڈال دے میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا جب میں نے اس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی ایک بندے کا بہت خون بہرہ تھا اسلام آباد ایکسپرس ہائی وے پر واقعہ ہوا تو میں نے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالا میں لے گیا ہسپیٹل پہنچایا فوراں اور جو اس کے لئے ٹریٹمنٹ اس ٹائم ہو سکتا پھر اس نے تو تھوڑا سا ہوش میں آکے اپنا موبائل کھول کے دیا میں نے اس میں کانٹیکٹس کو ملایا اس کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ حادثہ آپ کیسے کے ساتھ ہو پولیس آگئی تو پولیس نے مجھ سے صرف دو سوال کی سر آپ کی گاڑی کہا ہے میں نے اس کو انسپیکٹ کرنا میں نے کہا سر وہ باہر کھڑی آپ جائیں انہوں نے گاڑی کو انسپیکٹ کیا دیکھا تو انہوں نے کہا یعنی یہ آپ سے نہیں لگا بندہ میں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں لگا میں نے جب اس بندے کو دیکھا یہ روڈ پہ پڑھا تمہیں اس کو لے آ رہے ہیں ایک سوال کا جواب اور اس بندے کی جان بچ گئی اس ایک سوال کا جواب دینے سے ہم در کی وجہ سے ہم دوسرے کو پڑا رہنے دیتے ہیں کئی دفعہ ایمبولنس کے حوالے بھی نہیں کرتے ہیں ویڈیوز بنا کے ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے دیکھو یار کتنا بدترین ایکسیڈنٹ ہو گیا دیکھو دیکھو جی یہ بندہ جو ہے اس طرح بائیک چلانے کے ویدے ٹھیک ہے اس نے غلط کر لیا اس سے ایک ایک غلط ہو گیا اب اس ٹائم اس ایک پر بات کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وہ جس مشکل میں آپ کو پہلے اس سے نکالنا اس کو تو کوئی بھی بندہ آپ کو کسی مشکل میں مل اس نیت سے اس کی مدد کیجئے کہ آپ کی مدد کرنے کے لئے اللہ تیار بیٹھے ہیں اس چیز سے مت ڈریں کہ آپ پر بوجھ پڑے گا آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا اللہ آپ کے لئے شاید آسانیہ کرے شاید آپ ایک بندہ کام کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سو آسانیہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو پھر اپنی رحمت کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں آپ تو انسان ہیں آپ کسی کے لئے ایک کام کر کے شاید اس ایک کام کو دس جگہ بتاتے ہیں وہ اللہ آپ کا کام بھی دے گا اور شاید آپ بھی ایسے ہوں گے کہ آپ کو بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کس بلا سے ٹل گئے کیونکہ وہ کیا ہے وہ ارحم الرحمین ہے وہ مالک الملک ہے وہ اپنی شایان شان کام کرتا ہے تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ کسی کے معاون بنے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاون رہے ہیں آپ کی دنیاوی کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی